ایٹین نائنٹی سیون کے اندر اٹھارہ سو ستانوے تھیوڈور ہٹزل ان کا ایک بہت بڑا سکولر بھی تھا رہنما بھی تھا اس نے باقاعدہ طور کے اوپر زائنسٹ موومنٹ کا آغاز کیا اور اس آغاز کے بعد اس نے یہ کوشش شروع کی کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو لاکر ان کا ایک مدر لینڈ یا فادر لینڈ یا ہوم لینڈ بنایا جائے اور وہ جگہ اس نے جو منتخب کی وہ جگہ تھی یہی بیت المقدس کی اس کے بعد انیس سو ایک میں جب سلطان عبدالحمید خان عثمانی سلطنت کے حکمران تھے تو اسی تھوڈور ہٹزل نے ایک بندے کو بیجر تاریخ میں اس کا نام خام قرصہ صوفندی ہے لکھا ہوا اس کو وہاں پر بھیجا گیا اور اس نے سلطان سے آکر کہا کہ سلطنت عثمانیہ پر جتنا قرضہ ہے وہ سارا کا سارا ہم یہودی ادا کر دیں گے صرف آپ بدلے میں ہمیں اتنی مہربانی کریں کہ یہ جو فلسطین اور اس کے گرد و نواغ کا علاقہ یہ ہمیں دو دے سلطان عبدالحمید خان نے یہ بات سنی تو سخت غصہ اور ناراضگی کا اظہار کیا اور وہی بات کی کہ ہم نے تم پر احسان کر کے تمہیں یہاں عبادت کی اجازت دی تو آج تم ہمارے ہی ملک پہ حکمرانی کے ادباتے کرتے جس دن سلطان نے یہ بات کی اس دن سے سلطان عبدالحمید خان کے خلافے انہوں نے سادشے شروع کی اور چھے سال کے قلیل عرصے میں سلطنت عثمانیہ کو اتنا شدید نقصان پہنچایا کہ انیس سو آٹھ کے اندر اسی سلطان عبدالحمید خان کی معذولی کا پروانہ لے کر جو تین اشخاص اس کے دربار میں پہنچے ان میں سے دو ترک تھے اور تیسرا وہی شخص حقام قررہ سوفندی تھا جس نے اس سے آکے ریکوز کی تھی اس نے آکے اس کے معذولی کا پروانہ اس کے ہاتھ میں دیا کہ سلطنت عثمانیہ صاحب کو خارج کر دیا گیا ہے اب آپ ذرا تاریخی طور پر دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے وہاں پہ اپنے معاملات کو اسٹیبل کرتے ہیں انہوں نے ایک طرف عربوں کو ابھارا کہ ترکوں کی موجودگی میں حکومت کا اصل حق آپ کے پاس ہے دوسری طرف ترکوں کو ابھارا کہ یہ جو عرب تمہارے پاس بستے ہیں ان کو مارو تمہاری حکمرانی ہے تمہیں اپنی حکومت کو قائم رکھنا چاہیے نتیجہ یہ ہوا کہ انیس سو چودہ میں جب پہلی جنگ عظیم لڑی گئی تو مسلمانوں کے یہ دونوں گروہ یہاں سے ترک اور یہاں سے عرب یہ خود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور دونوں یہ چاہتے تھے کسی طرح سے ان کی حکومت وہاں پر قائم رہے یا چلتی رہے